سیٹی مانٹیس سکول کے بانی ڈاکٹر جدیش گاندی نے رمضان کی مبارک بات دی ہے اور کہا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ لوگوں کو اللہ کے طرف راغب کرنے کی دعوت دیتا ہے غریبوں کو ان کا حق دینا اور ان کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرنا رمضان کا ہمپے کام ہے ڈاکٹر جدیش گاندی نے مزید کہا ہے کہ اسلام اور قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہیں انہوں نے اس موقع پہ اسلام اور قرآن کے بنیادی پیغام کو سمجھ جاننے کی کوشش کی خدا کی مہربانیوں کو جو کی خدا کی رات ہے وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں صبح سورج نکلنے کے پہلے کچھ لے لیتے ہیں یا سورج چھوٹنے کے پہلے شام کو اور دن وقت ایک بھوٹ پانی میں نیتی دی ایک بھوٹ پانی میں اور ایک کترہ روٹی کرنے چاہے کتنی بھوٹے ہو چاہے کتنے ہی پیاب جاتے ہیں تو اتنی آتما کا بل اتنی روح کی طاقت روحانی طاقت یہ خدا دیتا ہے تب ہی ملتی ہے اور حضرت لاکھوں لوگ دنیا میں برت رکھتے ہیں ایک مہینے کرتے ہیں روزہ نماز اور جکہ یہ تین چھیلیں اسلام میں بہت بہت کونے پانچ بار نماز پانے کے لیے حکم دیا گیا یہ درم میں جس کا مطلب ہے کہ پانچ بار آپ خدا کے سامنے یہ دیکھو جھپو اور خدا سے کہو کہ خدا مجھ سے کوئی حجزہ کام نہ ہو جائے جو تیری مرجی کے خلاف ہے میں جو بھی کروں وہ تیری مرجی کا ہوئی ہے تو یہ خدا کی طرف یہ ہوئی اور غریبوں کو کام دینا تو یہ تمام چیزیں اسلام میں کہیں اسلام میں جو قرآن شریف ہے اس کی جو پہنی آئے اس میں یہ خدا رب اللہ خدا رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں وہ عالمین کا رب ہے یہ دھتی کا سشتی کو بنا لے ایک اللہ ہے ایک خدا جسے سورج چاند دھتی اور آسات اور سارے پرانیوں کو بنا لے اور یہی اسلام میں پڑھائے گیا ہے اور یہی رمضان کا مہین یہ ہمیں ان سب چیزوں کی یاد دلتا ہے